دنیا کے کئی بڑے دیش ایک کے بعد ایک مندی کی چپیٹ میں آ رہے ہیں لیکن نراشہ کے اس باحول میں بھی تمام چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے بھارت پانچویں بڑی آرثک طاقت بن گیا ہے ٹھیک سنا آپ نے دوہزار چودہ میں جہاں دیش کی گنتی دنیا کی دس سب سے بڑی آرثیوستہ میں ہوتی تھی وہیں دوہزار تیس میں یہ پانچویں نمبر پر پہنچ گئی ہے ایک بار دیکھ تو لیجیے آپ ذرا یہاں پر دوہزار چودہ امریکہ چین جاپان جرمنی یوکے فرانس برازیل ہٹلی روس اور پھر بھارت دس وے پائیدان پر اب ذرا یہاں پر آتے ہیں دوہزار تیس امریکہ کی جگہ امریکہ ہے چین کی جگہ چین ہے جاپان کی جگہ جاپان ہے جرمنی کی جگہ جرمنی ہے لیکن یوکے کو ریپلیس کر دیا ہے بھارت نے سوچئے آپ آگے میں نہیں گلوں گا یہ فرق ہے کل معاملوں میں اگر بات کی جائے تو ہماری بہت لمبی چھلانگ ہے جی ڈی وی کے معاملے میں سب سے چوکانے والی بات ہے مودی سرکار کے نو سالوں میں بھارت نے کئی پشمی دیشوں کی بڑی آرتھیک طاقتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ اگزامپل ہے ان دیشوں میں یوکے فرانس رٹلی کینیڈا اور برازیل جیسے نام شامل ہیں جن کو بھارت نے پچھار دیا ہے یہ وہ ملک ہیں جن کا سکھہ کئی ورشوں سے چل رہا تھا اسی بات کا ذکراج بردان منتری مودی نے کیا جب وہ ستر ہزار یواؤں کو نیوکتی پتر بات رہا تھا پوری دنیا ہماری وکان سیاطرہ میں ساتھ چلنے کے لیے تطپر ہے بھارت کو لے کر ایسا وشواس اور ہماری ارثبابستہ پر اتنا بھروسہ پہلے کبھی نہیں رہا آپ جانتے ہیں ایک طرف بھائشوک مندی کورونا جیسی بھینکر بھائشوک مہاماری دوسری طرف یدکی وجہ سے بھائشوک سپلائی چینڈ ٹوٹنا کتنی 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 کٹھنائیاں دنیا میں دکھائی دے رہی ہے ان سب کے باوجود اور یوانوں میرے یوان ساتھیوں اس بات کو آپ گوھر کیجئے ان ساری دکھتوں کے باوجود بھی بھارت اپنی ارثبابستہ کو نئی اونچائی پر لے جا رہا ہے ہمیں دنیا میں سیونگ ایکانومی کے دور پر کہتے تھے یقین مانی ہے اب کسی بھی ملک میں جب بھارتیے جاتے ہیں تو ان کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہم ہم پیسہ کھرچ بھی کرتے ہیں اور وہ کبھی کوئی کرتا ہے جب اس کے پاس ہوتا ہے آپ نے پردان منتری کو سنا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ورلڈ لیویل پار سنکٹ کے باوجود بھارت نے ایسا کیا کر دیا ہے اور بھارت کے وہ کون سے سیکٹر ہیں جو ان ورشوں میں مضبوط ہوئے دیکھیں آپ مارچ تیماہی میں ریل جیڈی پی سکس پوائنٹ ون پرسنٹ دیکھنے کو ملی جبکہ پورے ویتو ورش میں سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ رہی مطلب جیڈی پی کے آکڑے بہتا رہے دوسرا مینیفیکشننگ دوسرا فیکٹر ہے مینیفیکشننگ سیکٹر میں زبردہ سے زافہ مارچ تیماہی میں یہ سیکٹر 4.5 پرسنٹ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے جبکہ سال بھر پہلے اسی عبدی میں یہ دیٹا 0.6 پرسنٹ آج وشوکی بڑی بڑی کمپنیاں مینیفیکشننگ کے لیے بھارت آ رہی ہے آج بھارت کا ویدیسی مدرہ بھنڈار ریکار ستر پر ہے جب اتنی بڑی ماترہ میں ویدیسی نیویس آتا ہے تو اس سے پروڈکشن بڑھتا ہے بھارت کی آٹوموٹیو انڈسٹری نے بڑی چھلانگ لگائی ہے آج بھارت سے پیسنجر ویہیکل دنیا کے کئی دیشوں میں ایکسپورٹ بڑھ رہا ہے موسیقی